اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے ہنٹر بیف کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہیزی ہے بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف بڑھتی جی میں نے ہنٹر بیف کی ریسپی جب ریکارڈ کی تھی تو اس کا جو فرس پارٹ تھا وہ مجھ سے میس ہو گیا پتہ نہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوا تو وہ میں آپ کو ایسے ڈیٹیل میں بتا دوں گی کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چلیں جی اب میں آپ کو اپنے کچن میں لے جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی ہم نے ایک گوش کا بڑا سارا پیس لے لینا ہے اور اس میں چھوڑی کی مدد سے ایسے بڑے بڑے ہول کر لینے ہیں اور اس کو میں نے ہول کرنے کے بعد ایک ڈونگے میں پانی ڈالا تھا اور اس کے اندر سکر ڈال دیا تھا نمک ڈالا تھا اور پانی میں نے اتنا ڈالا تھا کہ پورا پیس اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا تین سے چار دن میں نے اس کو اسی پانی کے اندر ڈال کے فریچ کے اندر رکھ دیا تھا اور تین چار دن کے بعد میں نے اس کو نکال کے جالی پہ رکھا تھا اس کا پانی جب نچڑ گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی میرینیشن کری سب سے پہلے ہم اس میں تین سے چار عدت لیمو لے لیں گے لیمو کا رس میں آپ کے سامنے نہیں چھوڑ کے دکھا رہی ہوں آپ نے ٹھڑا وہاں پہلے سے رکھ لیں بے شک لیمونی چھوڑنے کے بعد جی اس کے اندر ہم نے سویا ساس چیلی ساس ایٹ کرنی ہے ہم سرکہ دوبارہ سے ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اسے آل ریڈی سرکے والے پانی میں بھگویا ہوا تھا سرکے والے پانی میں اس کو اس لئے بھگونا ضروری ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا پیسٹ ہوتا ہے وہ گلتہ نہیں ہے جب آپ اس کو سرکے کے اندر میری نیشن کریں گے تو وہ گل جلی جائے گا اچھا جی یہاں پہ کچھ اوپر چھٹڑا سا تھا جو میں نے اتارا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسی سے بھی چھٹڑا تھا وہاں سے گوش لالی ہے باقی حصہ جو ہے وہ میری نیشن کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہاں پہ مجھے لال گوش نظر آ گیا تھا تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے دوبارہ سے اس میں چھوڑی کی مدد سے ہول کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر میری نیشن بہت اچھے طریقے سے جازب ہو جائے جتنے ٹیپ ہول ہوں گے اتنی اچھی میری نیشن ہوگی اچھا جی آپ چلی ساوس اور لیسن ادرک کی پیس اور لیمن میں اس کے علاوہ میں نے سوکھا دھنیا یوز کیا تھا زیرہ پورڈر یوز کیا تھا لال مرچیں یوز کی تھی کالی مرچیں یوز کی تھی ہلی کیا تھا اور جی چارٹ مسالہ یوز کیا تھا تھوڑا سا میں نے تندوری مسالہ اور تکہ مسالہ یوز کیا تھا ان ساروں کی کونٹیٹی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی اگر تو آپ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس میں دادڑ کیوی مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر جو ہے اور کسی بھی قسم کا چارٹ مسالہ یا باقی سپائسی سوار بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں کیا تھا میں نے نورمل سپائسی رکھا تھا مطلب بہت زیادہ نورمل بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں تھا نورمل تھا بس اور اس کے اندر میں نے پھر اگر کا حصہ تھی اس کے اوپر لگا دیا تھا اور جو یہ دیپ کٹس لگایا ہوئے تھے میں نے اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے یہ خاصہ خصہ کی طریقے gone اچھا طریقے سے اس کو ہر سائیڈ سے میرینیٹ کرنا ہے اس کو الٹا کر کے بھی میرینیٹ کرنا ہے سیدھی سائیڈ سے بھی کرنا ہے اور دونوں سائیڈوں سے بھی اس کو میرینیشن کرنی ہے جو ڈیپ کٹس ہیں آپ کوشش کریں جو آپ نے میرینیشن بنائی ہے وہ اس کے اندر بھی بھر دیں تاکہ جو ہے گوشت اندر تک میرینیٹڈ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے میرینیشن کرنے کے بعد اس کوش کے پیس کو پھر دو دن کے لیے دبارت سے فریج میں رکھ لینا ہے ڈھک کے اگر آپ کو جلدی ہے تو اوور نائٹ بس آپ اسے میننیٹ کر لیں لیکن ہاں اس سے پہلے جو ہے آپ نے سرکے والے پانی میں اس کو تین دن تین سے چار دن ضرور بھی گونا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ گلے گا نہیں اور یہ سخت ہو جائے گا اگر آپ اس کو سرکے والے پانی میں بھی گویں گے تو یہ بہت ہی تینڈر اور جوسی بنے گا اینڈ پہ میں نے تھوڑا سا آلیو آئل ڈالا تھا اور یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پارٹ کے ساتھ تھوڑی سی چربی لگی بھی تھی وہ میں نے لگی رہنے دی تھی کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے بھوننا تھا تو چربی میں نے اس لئے لگی رہنے دی تھی کیونکہ اس سے بھی آئل نکل آئے گا اور جو ایزی لی ہے وہ بنائی ہو جائے گی اب آپ کے سامنے میں نے اس کو ایک شاپر میں ڈال کے رکھا تھا تاکہ فریج میں گن نہ ہو شاپر میں ڈال کے میں نے بان کے اس کو دو دن کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ککر میں یہ ڈال کے اس کا جو تھوڑا بہت جوس تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا تھا ساتھ میں نے تقریباً ایک گلاس سے ڈیر گلاس تک پانی ڈالا تھا بہت زیادہ بھی پانی نہیں ڈالا تھا اور پانی کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے اس کی میرینیشن چکھی تھی تو وہ نمک مجھے کام لگا تھا میرچے بلکل ٹھیک تھی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ککر لگا دیا تھا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ڈالا ہے میں نے اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالا کہ پورا گوشت کا پیس اس میں ڈوب جائے بس میں نے اس کو مناسب پانی ڈال کے ککر لگا دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ کک کرنے کے بعد میں نے ککر کھول کے اس کی سائیڈ چینج کر دی تھی آپ نے بہت دھیان سے سائیڈ چینج کرنی ہے کیونکہ بہت گرم تھا یہ میں نے چھوڑی کی وجہ سے اس کو اڑا کے اس کی سائیڈ چینج کر دی تھی اور دوبارہ سے اسے ککر لگا دیا تھا تاکہ دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے طریقے سے گل جائے دوسری دفعہ میں نے ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو منٹس کے لیے ککر لگایا تھا اب آپ کے سامنے یہ پیس کا گوش کا پیس گل چکا ہے اس میں سے آئل بھی سپرٹ ہونے لگ گیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے میں نے سائیڈ چینج کر کے بھون لیا تھا تاکہ جو مسالہ نیچے یکنی ٹائپ کی بچی تھی وہ جو سوکھی تھی اس کا مسالہ جو بچا تھا وہ اس پہ دوبارہ سے لگ جائے اس کے بعد میں نے اس کو سرف کیا تھا سیلاد کے پتوں کے اوپر رکھے میں نے چھوڑی کی مدد سے کٹنگ کر لی تھی اور جو مسالہ بچا ہوا تھا میں نے چمچ کی مدد سے ان پیسز کے اوپر دوبارہ سے ڈال دیا تھا اس کو کیچے پو مائنیز کے ساتھ ہم نے کھایا تھا بہت ہی زبردست و بہت ہی جوسی بنا تھا آپ میری رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا پھر حاضر ہوں گے اگلی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ